In the name of Allah, the most gracious, the most merciful السلام علیکم آج ہم نیو چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں انزائمز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انزائم کیا چیزیں اس کا definition پڑھ رہتے ہیں اس کے بعد discovery کہ اس کو discover کس نے کیا تھا تھوڑا سا history اس میں پڑھ لیں گے اور پھر characteristic جو اس چپٹر میں جگہ جگہ یہ سارے characteristics ہے جو ہم نے ایک ساتھ لکھے ہیں آپ کے لئے آسانی کے لئے تو سب سے پہلے اس کے definition کو دیکھو کہ انزائم کیا ہے انزائم اصل میں catalyst ہے catalyst کا معنی ہے جو speed up کرتا ہے reaction کو لیکن یہ کونسا والا catalyst ہے یہ bio catalyst ہے یا biological catalyst ہے جو کیا کام کرتا ہے reaction کو increase accelerate کرتا ہے اس کے speed کو بڑھا دیتا ہے اور secondly اس کا جو important character ہے یہ unchange رہتا ہے reaction کے end میں یہ recovered ہو جاتا ہے دوبارہ یہ اپنے original حالات میں recovered ہو جاتا ہے biological catalyst that speed up in vivo chemical reaction اب in vivo کی اولیکہ ہے کہ living body کے اندر سل کے اندر یہ reaction کو speed up کرتا ہے and remain unchanged at the end of chemical reaction اور جیسے ہی chemical reaction complete ہوتا ہے انزائم دوبارہ recovered ہو جاتا ہے جیسے for example جیسے اگر یہ دو reactant ہے a plus b اور اس کے ساتھ اگر انزائم مل جاتا ہے let's say یہ e enzyme ہے تو a plus b سے جو product بنتا ہے let's say c اس کا product بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ انزائم جو ہے یہ اپنے original حالات میں recovered ہو جاتا ہے تو اس کا definition ہو گیا اب اس کے discovery کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ کس نے discover کیا تھا pine نے 1833 میں pine نے discovered کیا تھا enzyme diastase کو اب جو پہلے اس کی discovery ہوئی تو enzyme نام کا نہیں پتا تھا کسی کو یہ بہت بعد میں دیکھو 1877 میں fwo qn use the term enzyme اس نے enzyme کا term use کیا enzyme کا معنی ہے inside the yeast enzyme enzyme مطلب کیا ہے yeast greek world ہے جس کا مطلب ہے yeast کے اندر پھر 1897 میں ایک اور scientist تھا جس کا نام تھا e bachner اس نے کیا کیا اس کے لئے zymes کا لفظ use کیا تھا اور کس کے لئے ictio substance in the extract of yeast yeast کے اندر جو ictio substance تھا ictio اس لئے کہا کہ fermentation کرا دیتا تھا grape juice کا تو grape juice کا fermentation جو cheese کراتا تھا وہ ictio substance جو تھا اس کو اس scientist نے 1897 میں zymes کا نام دیا اب ہم ان سب کو enzyme کے نام سے جانتے ہیں کہ different قسم کے انزائم ہیں جو کی different substance میں present ہوتے ہیں اور سل کے اندر بھی present ہوتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں reaction کو speed up کرتے ہیں پھر characteristic of enzyme یہ تو ہم نے اس کی discovery پڑی اس کے اندر history بھی ہے اس کا پھر characteristic یا properties of enzyme کون کون سے ہیں تو سب سے enzyme کا جو خاص property ہے وہ catalyst ہے catalyst کا مطلب ہے کہ یہ reaction کو speed up کرتا ہے اس کے غیر موجودگی میں بھی reaction ہوتا ہے لیکن انتہائی slow ہوگا جیسے ہمارے سل کے اندر اگر کوئی reaction ہو اور وہ reaction enzyme کے بغیر ہو تو بہت زیادہ time لگے گا maybe کس سالوں لگ جائیں گے لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ enzyme مل جاتا ہے تو وہ catalyst کا کام کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ 10 to the power 6 سے لے کے 10 to the power 14 time reaction کو بڑھا دیتا ہے تو یہ time کو بہت کم کر دیتا ہے اور catalyst کا role play کرتا ہے جو آپ کے پاس enzyme ہے وہ سارے protein in nature ہے اس میں بھی exception ہے ایک enzyme جو ribosome ہے ribosome کے اندر ribosome enzymes ہے جو کہ RNA سے بنا ہے protein سے نہیں بنا لیکن زیادہ تر enzyme protein in nature ہے پھر remain unaffected unaffected کا مطلب ہے کہ جیسے reactant کے طور پر اس نے کام کیا تو یہ دوبارہ recovered ہوا reaction کے end پر تو یہ ہمیشہ unaffected ہوتا ہے چار number پہ اس کی property small quantity میں required ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں substrate کو تو وہ بہت زیادہ quantity میں چاہیے اور enzyme توڑے quantity میں reaction کو speed up کرتا ہے پھر دوبارہ record ہوتا ہے تو enzyme کا جو تعداد ہے وہ substrate کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے اس کا shape ہے وہ globular شیپ کا ہوتا ہے protein ہے mostly اور globular shape protein ہے اس کی جو sensitivity ہے یہ بہت بڑا sensitive ہوتا ہے enzyme دو چیزوں کے لئے ایک pH کے لئے اور ایک temperature کے لئے اس لئے اپنے سنا ہوگا کہ enzyme termolibial ہے یعنی temperature اگر آپ بہت بڑا دیتے ہو تو یہ denature ہوتا ہے تو اس کی activity کے لئے کیا ہوتا ہے یہ جو temperature ہے اس کے لئے sensitive ہے اور pH ہر جگہ پہ الگ الگ pH ہے یہ آگے فر detail سے بھی ہم پڑھیں گے کہ کچھ enzyme جیسے پیپسن ہے تو لو pH پی کام کرتا ہے باقی جیسے ٹریپسن ہے تو اس کو لئے alkaline pH چاہیے پیچ زیادہ اس کے لئے چاہیے جیسے small intestine میں وہ کام کرتا ہے enzyme specific ہوتا ہے mostly جو enzyme ہے اس کا major part ہے یا enzyme class کے major enzymes ہیں وہ سارے specific ہے مطلب ایک خاص reaction کو catalyze کرتا ہے اس میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہ list specific ہے اور relevant بھی اٹیج کرتا ہے کاربانک acid بنا دیتا ہے اور وہاں پہ oxygen بھی جو ہے وہ catalyze کرتا ہے اور hemoglobin کے ساتھ وہ ملا دیتا ہے تو دونوں کام کرتے تو کچھ ایسے ہے جو list specific ہے لیکن زیادہ تر enzyme جو ہے وہ specific ہے ہر reaction کے لئے الگ enzyme ہے need a co-factor اس کے reaction کے لئے co-factor چاہیے co-factor mean اس کا non protein part چاہیے enzyme کے کام کے لئے lower the activation energy اس کو بڑے detail سے ہم پڑھیں کہ enzyme اصل میں جو mechanism ہے enzyme کا وہ کیا ہے یہ activation energy کو وہ energy جو reaction کے لئے چاہیے اس کو low کرتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا کہ جو end جو آخری substance بنا وہ ہمیشہ same رہے جیسے اگر یہ plus a plus b c بناتا ہے without enzyme تو اگر آپ enzyme ڈالوگے پھر بھی c بنے گا یہ unaffected رہے گا لیکن جلدی بنے گا یہ speed up کرتا ہے reaction کو work in vivo as will as in vitro enzyme in vivo کے اندر بھی کام کر سکتا ہے اگر آپ لیبارٹری کے اندر کسی چیز کے اوپر ڈالوگے کسی reaction کو catalyze کروگے تو کر سکتا ہے آج کے lecture میں ہم نے enzyme پڑا enzyme کے definition میں ہم نے یہ پڑا کہ biological catalyze جو in vivo reaction کو speed up کرتا ہے پھر ہم نے اس کے history کے بارے میں پڑھا کہ پائن جو تھا 1833 میں اس نے first enzyme diastase discover کیا تھا پھر اس کو نام کس نے دیا اس کو نام FW Q اس کو کیون پڑھتے ہے تو کیون نے اس کو نام دیا پھر 1897 میں ای بچنر نے ایک عور زائمیز نام دیا جو grape juice کے fermentation کے لئے جو ایک ٹیو سبسٹانس کا بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ enzyme ہے تو وہ enzyme کو اس نے زائمیز کا نام دیا تھا پھر کچھ characteristic ہم اور پی ایچ کے لئے بڑا سنسٹیو ہے ہر reaction کے لئے زیادہ تر specific ہے کو factor چاہیے نان protein part اور activation energy کو lower کرتا ہے reaction کا اور end product کو یہ disturb نہیں کرتا work in vivo as in vitro in vivo body کے اندر بھی کام کرتا ہے اور body کے باہر بھی کام کر سکتا ہے تو hope یہ lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ابھی next lecture تک اجازت دیجئے اللہ حافظ